ویوورز ہمارے لازٹ ویڈیو میں آپ نے ایک آواز سنی تھی جس نے سلف خانفیڈنس کے بارے میں باتیں کی تھی اور بڑے اچھی باتیں کی تھی تو آج ہمارے اس شو میں اس پوڈکاس میہ ہمارے ساتھ ہیں وہ تو کچھ ان سے باتیں کرتے ہیں کیا ہنے آپ کے سب ٹھیک بہت شکریہ آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ آپ کی کانٹیپریشن تھی اور بہت اچھی بات ہی کی تھی ان سے سلف خانفیڈنس کے بارے میں تو کچھ ہمیں اپنے بارے ہم بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ self confidence کی کیا سٹوری ہے اب آپ all confident ہیں اور کوئی ابھی کوئی problem نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ کہ آج کے جو topic ہے وہ یہ ہے کہ انگلیش language کے بارے میں اگر میں کچھ بات کروں تو لوگ میرے against کیوں ہو جاتے ہیں وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ انگریز بننی کوشش کر رہا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے جبکہ انگلیش تو ہر کوئی بول رہا ہے لوگ پیسے دے کر زیادہ پیسے دے کر بچوں کو private school بھیجتے کہ میرے بچے انگلیش سیکھ سکیں اور زندگی میں کوئی مقام بنا سکے تو اب بتائیں کہ آپ نے life میں انگلیش language کو کس طرح دیکھا ہے کیا یہ آپ کے لیے بہت difficult رہی ہے آپ کے لیے easy رہی ہے یا پھر آپ نے کسی اور کو experience کرتے دیکھا ہے جس نے بہت struggle کی ہے اور انگلیش اب بول لیتا ہے اب بول لیتی ہے لیکن وہ جو struggle ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں یا پھر کچھ لوگ ابھی بھی struggle کریں وہ ابھی بھی ان کے لیے انگلیش ایک بہت مشکل چیز ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک تھاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں confidence کی جہاں تک بات ہے تو الحمدللہ اور میری اب کوشش ہے کہ جو چیزیں جن چیزوں نے میرا confidence shatter کیا وہ میرے بچوں کو effect نہ کریں تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ focus رکھتی ہوں کہ کسی بات پہ بھی وہ under confidence فیل نہ کریں اور رہی بات انگلیش لینگوج کی تو مجھے لگتا ہے کہ important نہیں ہے بہت extremely important نہیں ہے لیکن ہاں ضرورت زندگی ہے کیونکہ انگلیش وہ واحد لینگوج ہے جو تمام کنٹریز میں بولی جاتی ہے اور آپ جا کے کمینکیٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ چائنا میں ہیں چاہے آپ سعودیا میں ہیں چاہے آپ نوروے میں ہیں ہر کنٹری میں وہ لوگ اپنی لینگوج کے علاوہ اگر کوئی لینگوج جانتے ہیں تو وہ انگلیش ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ بولی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس کو سیکھنا ضروری ہے ضروری ایسے کہ آپ کو کام آ سکتی آپ کے لحظ میں چائنا یا کوئی اور کنٹری وزٹ کر رہے ہیں suppose جیسے ہم پاکستانی بہت زیادہ جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی mostly عربیوں کو وہ arabic آپ کو نہیں آتی اوردو ان کو نہیں آتی تو انگلیش ایک واحد لینگوج ہے جس سے آپ کمینکیٹ کر سکتے تینکیو سو مچ جہاں آپ نے کمل کے بات سنیے ویورز کہ وہ کیا انہوں نے بتایا اچھا ایک اور سوال ہے جو کہ اسی صحیح ریلیٹڈ ہے کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کس قسم کا انوارمنٹ کریٹ کرے یہاں پر جس سے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں ہمارے نوجوان ہیں جنہیں بہت زیادہ فیز اور بہت زیادہ محنت کر کے انگلیش نہ سیکھنی پڑے بلکہ ہم انوارمنٹ کریٹ کر دیں جس میں یہ possible ہو کچھ آئیڈیا ہے آپ کے پاس اچھا جب محول کی بات آتی ہے تو ہاں اب تو شاید ہم انوارمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں لیکن جس محول سے ہم نے بلونگ کیا وہاں پہ تو انوارمنٹ بھی کریٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اماں باپس میں بنجابی میں بات کرتے تھے ہم سے اردو میں بات کرتے تھے سکول ہمارا ہماری سکول میں ٹیچرز بھی ایسے انگلیش بول تھی تھی جیسے وہ پنجابی بول رہی ہو تو جو سیکھی ہے وہ موویز دیکھ کے انگلیش نوولز رید کر کے اور بس ایسی ریندملی سیریز دیکھنی فرینڈز دیکھنا اور بس اسی سے سیکھی ہے مجھے لگتا ہے جب آپ کا انٹرسٹ ہونا تو آپ خود سیکھ جاتے ہو اس کے لئے آپ کو پھر انوارمنٹ یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کی انگلیش بلکل نہیں آتی لیکن آپ کو بیسا انوارمنٹ مل جاتا ہے وہاں پر کہ جہاں سب بھی انگلیش بول رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بھی بولو شروع جاتے ہیں کینیڈا میں یوسی میں انگلین وقانا میں رائٹ تو یہ محول کا انوارمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے جس کے دادہ دادی پنجابی چوکی دار جو گھر کا ہے وہ پتھان ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچے سے انگلیش میں بات کرتے ہیں لیکن وہ بچہ ایک سکول میں پڑتا ہے جہاں پیرنٹس اچھا خاص ہے پیسے دے رہے ہیں اس لیکن کا بچہ انگلیش بول سکے اور وہ بچہ جو ہے وہ انگلیش نہیں بولتا وہ آدھی پاتے پشتوں میں کرتے اور آدھی پنجابی میں اگر آپ کسی امریکہ میں ہو یا کسی یورپ کنٹری میں ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہاں پہ گراجولی بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس جب سنتا ہی انگلیش ہے تو وہ بھولتا ہی انگلیش ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ وہ پنجابی بول رہا ہے گھر کا ایک فرد پنجابی بول رہا ہے ایک اردو بول رہا ہے ایک انگلیش بول رہا ہے تو بچہ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے وہ سارو کچھ مل ملا کے بولنا شروع کرتا ہے گراجولی جب وہ خود پڑا ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے ایک اور بات ہو رہی تھی بیفور ای فگیٹ کہ یہ ایک کلاس کیا کہتا ہے کلاس سسٹم کریئٹ ہو گیا ہے کہ ایلیٹس جو ہوں انگلیش بولیں گے اور خیر اب تو بہتی کامن چیز ہو گئی یہ سب انگلیش بولتے ہیں لیکن جو ایک خاص جو ریزسٹنس تھی اور لوگ ہیزٹنٹ تھے انگلیش بولنے سے اس کی یہی ریزن تھی کہ یہ تو ہمارے مالک آقا بولتے ہیں یہ زبان ہم کیسے بول سکتے ہیں انہوں نے ویلائیت میں جا کر ویلائیت کا مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے مطلب ابراہ جا کر انگلینڈ یو ایس سے یا کئی پر کسی اور انگلیش کنٹری میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کیے انہوں نے پیسہ خیشت کیے ہیں یہ رچ لوگ ہیں یہ انگلیش بولتے ہیں ہم لوگ کہاں سے انگلیش بول سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ذہنیت تھی یہ بھی ایک منٹالٹی تھی لیکن اب سیچویشن ڈیفرنٹ ہے لیکن پھر بھی بہت چھوٹی پرسینٹ ہے جو کہ انگلیش بہت اچھی طرح بول سکتی ہے سمجھ سکتی ہے جب ہی میں نے جو ایک اور ویڈیو میں نے اپ لوڈ کیا اس میں یہ میں نے کہا تھا کہ پہلے تو ٹی وی چینلز مل جاتے تھے جس پہ کچھ انگلیش کانٹنٹ ہمیں ملتا تھا لیکن اب تو بالکل ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ لوگ احتراز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تو انگلیز بن گئے آپ تو یہ ہو آپ تو وہ ہو لیکن انگلیش بھی سیکھ نہیں ہے تو یہ ہپاکریسی کیسی ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے یار بات تو یہ ہے کہ ہپاکریسی تو ہے لیکن وہ انسان ہی کے جس میں ہپاکریسی نہ ہو ہاں جو چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں آتی نہیں ہے لیکن جب کوئی دوسرا بول رہا ہو تو ہم اس کو تو انقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم میں اپریسیشن کی کافی زیادہ قیمی ہے ہم دوسروں کے اپریسیشن نہیں کرتے اگر شاید ہم دوسروں کا سرحنا شروع کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں زندگی میں سوگیورڈز یہ آج کی پاڈکیس تھی آپ نے سنا ایک کامل نے کتنے اچھی باتیں کی کتنے اچھی باتیں بتائیں ہیں اور میں نے بھی کچھ باتیں اس میں ایڈ کرنے کو ہشکی ہیں ہوپولی آپ لوگ کو یہ پاڈکیس پسند آئی ہوگی اس میں ہم لوگ آل بھی ٹاپکس اور سبیس لے کر آئیں گے ہم اسے ڈسکس کریں گے اور اگر آپ لوگوں کے فیڈبیک چاہیے آپ لوگوں کے کامنٹس چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسا ایکسپرینس ہوا ہے کوئی ایسی انفرمیشن آپ کے پاس ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں پلیس فیل فری تو شیئر ایٹ وی آہ وی آلویس سے مور دن جس ویلکم تو آپ لوگ ضرور ضرور ہم سے شیئر کریں اور ہماری پاسکیس جو ہے دیکھتے رہیں سنتے رہیں ہماری پاسکیس جو ہماری پاسکیس